فوٹ پاس پہ کسی کو اپنا سمان نہیں لگانا چاہیے لیکن ہو تو رہنا سر وہ انکروشمنٹ مانی جاتی ہے اور اس انکروشمنٹ کو ہٹانے کے لیے ہمارا جو انفورشمنٹ ونگ ہے ہم اس کو اور زیادہ ایکٹیویٹ کریں گے اور یہ انفورشمنٹ ہٹائی جائیں گے جیسے ساکہ ویسر جن تھا تو وہ ہم نے کہاں کروایا نہر میں کروایا لوگوں نے اس پہ بچڑ کے سیوگ کیا اور ان کے کارن ہی یہ بدل آب آیا مجھے کسی نے ایسا بولا نہیں ہے اور آپ نے دیکھو جتنے بھی سوال پوچھے ہیں سارے نیگٹیوی پوچھے ہیں سوال آج تک آپ نے کبھی کوئی پوچھا نہیں ہے سر جو فوٹ پاتھ بنایا گیا کیا آپ کو لگتا ہے وہ صحیح فیصلہ تھا دیکھیں کچھ چیزیں اس سمیں میں ہوگی تھی جب ہماری یہاں الیکٹر گورنمنٹ نہیں تھی اور نہ ہی ان چیزوں کو پروجیکٹ میں لانے کے لیے کسی سے کنسینسل بنایا گیا تھا ہم ڈنڈا ایک دم سے چلائیں گے تو سمائج بیسے کھڑا نہیں ہوتا ہے دیرے دیرے جیسے ریڈی زون بناتے ہیں ایسی چیزوں سے چیزیں آئیسے آئیسا بدلتی ہیں لیکن ایک دم سے آپ بدلو گے تو ان کو آپ ہٹاؤ گے ادھر سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں وہ ادھر سے ہٹاؤ گے وہ تسری جگہ چلے جاتے ہیں تو چیزیں ہم سٹریم لائن کر رہے ہیں جمہو مونسپل کورپریشن کے میئر راجندر شرمہ آج ہمارے ساتھ خاص باتچیت میں موجود رہیں گے اور ان سے جانیں گے کہ جمہو کس پرکار سے سماٹ ہو رہا ہے اور ان کے کاریکال میں کیا کیا اپلپدیاں ہوئی ہیں آئیے ان سے باتچیت کرتے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جمہو سماٹ ہو رہا ہے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لیکن صبح کے سمیں جو شہر کی حالت ہوتی ہے شام کے سمیں شہر میں انکروشمنٹ بہت سی بڑھ جاتی ہیں تو اس کو لے کر جمہو مونسپل کورپریشن کیا کر رہی ہے جتنی بھی سیٹیز ہوتی ہیں انکروشمنٹ ان میں ہوتی ہے ایک سیویک سینس سے بھی ہر وقتی کو چلنا چاہیے اور انکروشمنٹ ہٹائی بھی جاتی ہیں ہمارا انفورسمنٹ بھنگ رہتا ہے وہ انکروشمنٹ ہٹاتا ہے جمہو شہر کیونکہ ایک چھوٹا شہر ہے پھر ان کے فیور میں لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ ایسا مت کریجئے ہمارا یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا نہیں پھر بھی سبھی باتیں دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور انفورسمنٹ ونگ کو ہم جو ہے اس کو تیج گتی سے چلاتے ہوئے آگے چلیں گے اور جنتا سے میں یہ اپیل کروں گا کہ انکروشمنٹ کم سے کم کریں سڑک کے کنارے سر فٹ پات بنائے گئے سڑکیں چھوٹی ہوگی جبکہ سڑکیں جو ہے ان میں سپیس کی زیادہ ضرورت تھی وہ جو فٹ پاتھ ہوتے ہیں شام کو وہ بھی لوگوں نے انکروش کی ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ کسی کو اپنا سمان نہیں لگانا چاہیے لیکن ہو تو رہنا سر وہ انکروشمنٹ مانی جاتی ہے اور اس انکروشمنٹ کو ہٹانے کے لیے ہمارا جو انفورسمنٹ ونگ ہے ہم اس کو اور زیادہ ایکٹیویٹ کریں گے اور یہ انفورسمنٹ ہٹائے جائیں گے سر جو فٹ پاتھ بنائے گئے کیا آپ کو لگتا ہے وہ سیف حیصلہ تھا دیکھیں کچھ چیزیں اس سمیں میں ہوگی تھی جب ہماری یہاں الیکٹر گورنمنٹ نہیں تھی اور نہ ہی ان چیزوں کو پروجیکٹ میں لانے کے لیے کسی سے کنسنسل بنایا گیا تھا تو اس سمیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں لیکن اب ہم نے وہ نہیں دیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے ایک پروگرسیس سوسائٹی ہوتے ہوئے ہمیں چیزوں کو صدارتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور وہ ہی ہم اس وقت کر رہے ہیں لیکن سر جو لوڈ ہے ٹریفک کا سڑکوں پر سڑکیں جو ہے وہ اور چھوٹی ہوگی وہ سب کیسے مینیج ہوگا کہاں کونسی ایسی اولڈ سیٹی میں دیکھت رہتی ہے کہیں بھی کور سیٹی میں چلے جاؤ آپ آپ وہاں یہ دیکھتے رہیں گی وہاں ٹریفک کا مومنٹ کو مینیج کرنا پڑتا ہے اب دلی میں چلے جاؤ جو آپ کے یہ ہیں پالی کا بزار ہے اس میں تک کار کافی بڑی بڑی چوڑیوڑی روڈیں ہیں لیکن ٹینک روڈ ہے اس سیٹ پہ جب آپ جاتے ہوں تو کہیں مینڈ روڈ پہ ٹریفک کا مومنٹ رہتا ہے جو انٹیریئر روڈز ہوتی ہیں وہاں ٹریفک کا مومنٹ رسٹکٹ کیا ہوتا ہے اسی پرکار سے جمعوں میں ہوگا سر بہت سیس پیس ایسے جہاں پر شام کے سمیں ہاکرز بہت زیادہ بہار آ جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا ہے تو اس بارے میں کوئی کام دیکھئے یہ ہاکرز باقی سبھی لوگ یہ ہر شہر میں ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے پرتیبی تھوڑا سا یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی جی بھی کا چلانے پڑتی ہے ہم ڈنڈا ایک دم سے چلائیں گے تو سمائی ویسے کھڑا نہیں ہوتا ہے دیرے دیرے جیسے ریڈی زون بناتے ہیں ایسی چیزوں سے چیزیں آئیسے آئیسا بدلتی ہیں لیکن ایک دم سے آپ بدلو گے تو ان کو آپ ہٹاؤ گے ادھر سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں وہ ادھر سے ہٹاؤ گے تسری جگہ چلے جاتے ہیں تو چیزیں ہم سٹریم لائن کر رہے ہیں ابھی ہم نے پورا ایک ویریفکشن کیا ہے کہ پورے جمہو شہر میں ہماری کتنی ریڈیز ہیں چھے ہزار کے قریب ریڈیز ہیں ہماری جمہو شہر میں ابھی تک چھے ہزار تو چھے ہزار ریڈی کو لگانے کے لیے ہمیں لینڈ چاہیے جی ایم سی کے پاس تو اتنی لینڈ ہوگی نہیں وہ جی ڈی اے کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے تو ویبستہ بنایا جا رہی ہیں ایسا ایسا ویبستہ بڑھیں گی گرمی بہت بڑھ رہی ہے لیکن کچھ پرانے پڑے ہوئے جو وارٹر کولرز ہیں اب تک کسی کا دیان نہیں ہے تو کیا ایسا کوئی آگے آپ کی یوجنا یوجنا ہے ہمارے ایٹی ایم جو نئے وارٹر ایٹی ایم لگائے ہیں ایک ارپیہ ڈال کے اس میں پانی ملتا ہے ایک لیٹر ابھی وہ فری میں چلائے جا رہے ہیں پانچ ہم نے بی سی روڈ پر لگائے ہیں باقی جگہ بھی لگ رہے ہیں ایٹی وارٹر ایٹی ایم سنوان ہم نے لگانے ہیں جو پرانے وارٹر کولر رہے ہیں اس کو ہم ریپیر کر رہے ہیں سر اس کے علاوہ اب تک کی کیا مین اچھیومنٹ رہی آپ یہاں پر میر کے طور پر جب سے آسین ہوئے ہیں دیکھئے بہت سی چیزیں ہیں جس میں بدلاب آیا ہے سب سے پہلے ایمپاورمنٹ آف ایک کورپریشن ہوا ہے ایمپاورمنٹ آف ایک کورپریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ڈیموکریسی ہے اس کو اچھی طریقے سے بحال کیا گیا ہے ڈیسیزن میکنگ میں الیکٹریل ریپریزنٹیٹری اس کو انوالو کیا جا رہا ہے جو کی پہلے ایک بیوروکریٹک سسٹم سے چلتا تھا جو ہمارا ہاؤس چلتا ہے اس کی پرسپشن میں چینج آئی ہے اس کے لیورڈ میں چینج کیا ہے وہاں جو ٹاپک آف ڈسکرشن ہوتے ہیں مانا یاتا تھا کہ یہ نالیاں اور گلیاں بنانے کے لیے ہی ارگنیزشن ہے آج کی ڈیٹ میں جیسے ساکھا ویسرڈن تھا تو وہ ہم نے کہاں کروایا نہر میں کروایا لوگوں نے اس پر بڑھ چڑ کے سیوگ کیا اور ان کے کارن یہ بدل آوایا کچھ لوگ نے یہ بھی کہا کہ یہ جائز نہیں ہے ہر بار جب بھی کوئی ہندووں کا تحار ہوتا ہے تو اس پیار کی چیزیں سامنا جاتی ہیں مجھے کسی نے ایسا بولا نہیں ہے اور آپ نے دیکھو جتنے بھی سوال پوچھے ہیں سارے نیگٹی بھی پوچھے ہیں پاسٹلی سوال آج تک آپ نے کبھی کوئی پوچھا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو جو ہم نے بھی سرچن کروایا لوگوں نے سیوگ دیا پچیس ٹرک پویا کی سمگری ہم نے وہاں سے شفٹ کروائی تھی اور نہر بھی صاف ہوگی اور ہماری جو سورے پتری ہے وہ بھی صاف ہوگی تو یہ سب سے بڑا لوگوں کا جوگتان تھا ایک ایسے طریقے سے ڈیریکشن تھی جس میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں صرف ایک راستہ بتائیے ہم اس پر چلیں گے بہت اچھا یہ ایک موب ہوا جس میں سماج نے یہ بتایا کہ جب سماج کوئی چیز ٹھان لیتا ہے تو اس پر وہ چلتے ہوئے بدلا لاتا ہے اسی پرکار سے آپ نے دیکھا جو ہمارا نوراتریز ہوئے اچھی فیسٹیوٹی ہوئی لوگ باہر نکلے ایک دوسرے سے ملے اسی طریقے سے بساکھی میں آپ دیکھنا دیکھا آپ نے پورا شہر رنگو رنگ تھا اور لوگ میلے کا لطف اٹھا رہے تھے تو ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں ابھی اسی پرکار سے بہو فورڈ جو ہمارے ہیں وہاں آج آپ کو دس چیزیں ملیں گی جو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جبکہ پہلے وہ کچھ تھی نہیں ابھی اپنے پرشن اس کا اتر تو لے لو سارا آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں ہر بار اچھا وہاں ابھی دیکھو وہاں ایک پارک بنایا ہے سب سے پہلے یہاں پوگر ہوتا تھا تو ماتا کے درشن وہاں ہیں لیزر شو وہاں ہیں میوزیکل فاؤنٹین ہے اوپن تھیٹر ہے جمہو کا ویو وہاں سے دیکھے گا اور پوری ہسٹری وہو فورڈ پہ وہو فورڈ کی وال پہ آپ کو دیکھتی ہے ہرکی پوڑی میں روز آرتی ہو رہی ہے اور اتنا بڑا گھاٹ بنا دیا وہاں بلیدان ستم ٹیلیس کو مہم آیا ماتا کیوں ہم اوپر لگا رہے ہیں وہ اور گھنڈولا آپ کا وہاں ہیں یہ دس چیزیں آپ کو وہاں ایک اسطان پر باگیا بہو ایکوریم پہلے سے ہے اوشنیریوں وہاں بنانے جا رہے ہیں یہ ایسا سرکٹ بن گیا جہاں آپ ایک دن میں گھوم کے نہیں آ سکتے اور جمہو والے تو ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں پاس آ رہا ہے اور کتنی بڑی اپلبدی ہے اور دیس ہے ہیپنی بکوز کانسٹیشنل ایتھارٹی ڈیٹیز ایل جی صاحب ایڈنیسٹیٹیو ایتھارٹی ڈیٹیز آ چیف سیگریٹری ڈیٹیز آ پولٹیکل ایتھارٹی ڈیٹیز آ میئر ڈیٹیز آ پولٹیکل ایتھارٹی ڈیٹیز آ پولٹیکل ایتھارٹی ڈیٹیلی کی سرکار کا اتنا زیادہ ہمیں سہیوگ مل رہا ہے تو اس میں کیا ہو رہے ڈیلیوری ہو رہی ہے جمہو والوں کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے اس کی بابے والی ماتا کا جو روڑ ہے اس کو ہم وائیڈن کر رہے ہیں جو کی سمارٹ سیٹی پولٹیکل میں نہیں تھا وہ سپیشلی میں نے اس کو مینج کرتے ہوئے چار چار کمیشنل سیکرٹری سے مدد لیتے ہوئے اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہرکی پوڑی ہے اس کا روڑ بھی ہم وائیڈن کر رہے ہیں تو کس کو فائدہ ہو رہا ہے جمہو والوں کو فائدہ ہو رہا ہے تلاب تلو والا روڑ ہم بڑا کر رہے ہیں دس فیڈ کا روڑ وہ بڑھ جائے گا اور جو بیچ میں اس کے ہڈلز ہیں ان کو بھی ہم شفٹ کروا رہے ہیں تو لوگ بڑھ چٹ کے حصہ لے رہے ہیں سہیوگ کر رہے ہیں جمہو میں چینجز آ رہی ہیں آپ کا بی سی روڑ سے لے کر یہاں جیول تک پورا سٹچ نیا بن گیا ہے فوٹ پاس پورے جمہو شہر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہم انگیج کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے لوگ خود بدلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ابھی ہم نے پولیتھین کے لیے ابھیان چلا رہے ہیں جو ہمارا بیس دن کے لیے یہ ابھیان چلے گا اور ابھیان ہی نہیں چل رہا اس میں ہم آلٹرنیٹیو دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ہم سکولز میں جانا کالوجز میں جانا شروع ہو گئے ہیں کل ہمارا مائر میں پروگرام تھا آج ہمارا کامرس کالی میں تھا اسی پرکار سے یونیورسٹیز میں پروگرام ہوگا کوئی جگہ ہم جائیں گے نہیں جہاں ہم آٹریچ نہیں کریں گے اس کے بعد میں ہم ایک واک رکھیں گے جو ہمارا پریڈ سے شروع ہوگا اور نیچے یہاں ہری سنگھ پارک میں جا کے ختم ہوگا یہی کالوجز کے سٹوڈنٹس اور باقی ہم سب لوگ انٹلڈنگ کارپریٹرز وہاں جائیں گے اس کے بعد کنونشن ہوگا جی ٹوانٹی کو لیتے ہوئے وچہ از ای اوبجیکٹیو آف ایک کلائیمٹ چینج اسی کو بڑاوہ دینے کے لیے ہم یہ جو پلاسٹی کا بین کر رہے ہیں پولیتین کا بین کر رہے ہیں ایک نیشنل انٹرنیشنل ایونٹ ہم یہاں ہولڈ کریں گے جس میں ڈی ڈی سی کے چیئرمین ڈی ڈی سی کے چیئرمین ڈی ڈی سی کے میمبرز ہمارے کارپریٹرز اہوان یہ سبھی لوگ اس میں سیو کریں گے اور ساتھ میں ہمارے سیویل سیسائٹی کے لوگ اس میں ایک بہت بڑا ہم کنونشن اورگنائز کریں گے جس میں ایل جی ساو اور اگر ہمیں وقت مل گیا انوارمنٹل منطری بھی یہاں آئیں گے تو جمو جو ہے یہ وائیورنٹ ہو رہا ہے یہ سماجک مددوں کی طرف جا رہا ہے جیسے ساکھ کا ویسرجن کیا ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا انوارمنٹ کے پرتی ہمارا سمید انشیل تھا اب یہ پولیتھین کا بین کیا ہو گیا کلائیمیٹ چینج کی پرتی ہماری پرتی بدتا اسی پرکار سے اس کے بعد ہم نے لینا ہے مدہ ڈرگ ابیوز کا ڈرگ ٹرافیکنگ کا تو یہ ایسے مدے ہیں جس سے ہماری سماج ان چیزوں سے باہر نکل کے جب آئے گا تو اس میں ایک ہیلڈینس آئے گی تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جی پروپٹی ٹیکس کی بات کریں اس کو لے کر امپلیمنٹیشن کی بات کہی گئی تھی لیکن اس میں ابھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ کوٹس جو ہیں وہ انہیں الارٹ ہونے ہیں تو وہ کہاں تک پہنچا مابلہ دیکھو ہم کو کیا ہوا ہر کوٹس ہم کو الارٹ کرنے ہیں اور ہر پروپٹی کو ایک ہم نے نمبر الارٹ کرنا ہے وہ پروسس ابھی چل رہا ہے اور رہی بعد پروپٹی ٹیکس کی لوگ جموں کو ایک پروگرسیف سوسائٹی بنانے جاتے ہیں اور لوگوں نے اس کے لیے من بنا لیا ہے اور وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک ور آپ نے ہی کہا تھا نا کہ پروپٹی ٹیکس جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا وہ تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں ہم نے ہاؤس میں کوئی اپنا ڈرافٹ نہیں لائیا ہے ہم نے اس کو لاغو نہیں کیا ہے لاغو کیا ہے we are in a democratic set up جس میں three tiers of democracy ہوتی ہے تو جو ہمارا higher tier ہے that is legislative assembly یہاں نہیں ہے ابھی administrative council انہوں نے اس کو لگایا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا اگر otherwise اگر ہم نہیں مانیں گے تو it will be a confusion اور democracy ایسے نہیں چلتی ہے ہر tier کو اپنے function کرنے ہیں اور اسی function میں وہ function کر رہے ہیں تو we have to obey each other respect each other and implement the directions also بہت بہت شکریہ تو ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ جمہو جو ہے وہ واقعی وکاس کی رہ پر آگے بڑھ رہا ہے اور بہت سے جو پروجیکٹس ہے وہ یہاں پر چل رہے ہیں اور امید کریں گے کہ جو جو انہوں نے کہا ہے وہ زمینی سطر پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے نمسکار